السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نالج بے شیخ چینل میں خوشم دیت ایک ایسا سچا واقعہ جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نشاپور اس کا دار الحکومت تھا تو ایک بندہ شہر حراج سے نشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا اب یہ گبرائے اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ بندہ نظر آیا انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراں گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس لئے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا نیک صیرت بندہ سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانہ کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی ہر دو رکعت کے بعد سر سجدہ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکعت انگیز دعائیں اور دلسوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا اے میرے مالک تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ چار طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے طاقت کے چاروں پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے اتنے میں اس کے نین ٹوٹ گئی اس نے فوراں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دو رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا اسی طرح چار مرتبہ ہوا ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ چاروں نوجوان اس کے تحت کے پائیوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں امیر خوراسان عبداللہ طاہر اس واقعہ سے گبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے امیر خوراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا ہے جیلر نے عرض کیا علی جاہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رگت انگیز اور دلسوز دعائیں کرتا ہے امیر نے حکم دیا اسے فوراں حاضر کیا جائے جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملہ کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا آپ تین کام کیجئے نمبر ایک آپ مجھے معاف کر دیں نمبر دو میری طرف سے ایک ہزار درہم قبول فرمائیں نمبر تین جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں نیک صیرت بندے نے کہا آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ ایک ہزار درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کیا لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا امیر نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جل جلال ہو جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں چار مرتبہ اوندہ کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں حوالہ ریاض الناصحین صفحہ 104-105 مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بلائکن پریس کر دیں شکریہ